اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں اس ٹوپک پہ بات کرتا ہوں کہ آئرلنڈ میں کوالیٹی آف لائپ کیسی ہے کیونکہ بہت ساری لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے نا اس بات کا تو میں نے سوچا اس ٹاپک پہ بات کریں آئرلنڈ ایک یورپین ملک ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ تو جو آریش پاسپورٹ ہے آئرلنڈ کا پاسپورٹ وہ دنیا کی ٹاپ ٹین پاسپورٹ میں ایک ہے ہائیسٹ ریٹڈ پاسپورٹ میں آئرلنڈ کا میرے خیال میں پانچوہ یا چھٹا نمبر ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کوالیٹی آف لائپ کیسی ہے اور کیسی ہوگی ایک بہت ہی ڈیولپٹ کنٹری ہے ایک ویل فیئر سٹیٹ ہے مطلب یہ کہ یہاں پہ سب لوگوں کو فیسیلیٹیز ہیں جو بیسک فیسیلیٹیز ہیں گیس پیجڈی پاسپورٹ ہے پانی کبھی بھی اس میں انٹرپشن نہیں آتی یہاں پہ کبھی بھی میرا تیسرا سال ہے میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ بجھنے نہیں ہے آج یا پانی نہیں ہے یا گیس نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا یہ مسئلے یہاں پہ نہیں ہوتے اس کے علاوہ جو بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سارے لوگ ایک جیسے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ویلٹی ہے اور جیسٹس ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ غریب ہے تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا غریب کو پریپر گیا جاتا ہے نہیں اسی طرح یہاں پہ نہیں ہوتا غریب امیر چوٹا بڑا یہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ غریب کون ہے امیر کون ہے چوٹا کون ہے بڑا کون ہے کیونکہ سب لوگوں کو ایک ویلٹیٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ لوگ ہاؤسپٹل چلے جائے آپ لوگ بینک چلے جائے آپ لوگ کوئی شاپنگ سینٹر چلے جائے کوئی میڈیسن شاپ چلے جائے یہاں پہ سب لوگ برابر ہے سب لوگ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں کوئی جگڑے نہیں ہے کوئی زور زبردستی نہیں ہے سب لوگ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اور سب لوگوں کو ایک ویلٹیٹ کرتے ہیں کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ امیر ہو تو آپ آ گیا جاؤں آپ کا کام پہلے ہو جائے نہیں اسی طرح نہیں ہوتا یہ آئرلنڈ میں اسی طرح بالکل نہیں ہوتا اس طرح پاکستان میں ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کی سب سے بہترین بات یہاں پہ ایک ویلیٹی ہے اور دوسرے بات یہ ہے یہاں کے لوگ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں بہت زیادہ ویلکمنگ ہیں ہر کوئی سوری کہتا ہے پلیز کہتا ہے سوری کہتا ہے ٹینک یو کہتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے ان لوگوں میں میرا تیسرا سال ہے آرلنڈ میں لیکن ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہو کیوں آئے ہو آپ کارٹ دکھا دو آپ کیا جواب کرتے ہو نہیں میرے سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا تین سال میں ایک بار بھی کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے آپ نے ملک میں ہو کہ سیکیروٹی پورسز اور پولیس بار بار پوچھتے ہیں کارٹ دکھا ہو کار سے آئے ہو کار جا رہے ہو تو یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں بلکل تین سال میں آپ سو کسی نے نہیں پوچھا تو میرا نہیں خیال ہے کہ دس سال میں بھی آپ لوگوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کرنے آئے ہو اور کیا کر رہے ہو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے یہاں پہ ایڈوکیشن بچوں کا ایڈوکیشن جہاں تک مجیلم ہے وہ فری ہے فری ایڈوکیشن ہے اور ہاؤسپٹل میں ٹریٹمنٹ میں فری ہے یہاں پہ تعلیم اور صحت یہاں پہ فری ہے تو اس میں لوگوں کے پیسے اتنے نئی خرچ ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو بچے ہیں ان کو ماہانہ پیسے دیتے ہیں پر چائلڈ ون فورٹی یوروز دیتے ہیں پیرنٹس کو تو اگر دو بچے ہیں آپ کے تو آپ کو ٹو ایٹی یوروز پر منت ملیں گے اس کے تو یہ چند باتیں تھی کہ یہاں پہ بیسک فیسیلٹیز پروائیڈ ہے سسٹم ایکویلٹی ہے کوالٹی اپلائیپ اچھی ہے ملاوٹ نہیں ہے دو کے نہیں ہے دو نمبری نہیں ہے پیور نظام ہے اور ان چیزوں سے پاک نظام ہے تو بہت ہی اچھی کوالٹی اپلائیپ ہے یہاں پہ اچھی کوالٹی اپلائیپ ہے